میں ان کے سوال کو سبوت اللہ صاحب کے سوال کو کمبائن کروں گا احسان احمد صاحب کے سوال سے سعاد بھندر صاحب کے سوال سے سعاد بھندر صاحب نے سوال ہم سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت نصریہ علیہ السلام کو نبی کہنے کی گنجائش کس طرح سے نکلتی ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جب سبوت اللہ صاحب کی طرف سے اور علمات صاحب نے بھی ایسا میں سے پاکستان سے ہمیں یہ پوچھا ہے کہ جب نبوت ختم ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش کس طرح نکل آتی ہے دراصل جو مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ جسے بنایا گیا ہے جس مسئلہ پہ ہمارا اور دیگر فرقوں کا سب سے زیادہ اتفاق ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ اسی مسئلہ کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے ختم نبوت کے مسئلے پہ ہمارا دوسرے فرقوں کے ساتھ سب سے زیادہ اتفاق ہے مثلا یہ کہ ختم نبوت کے بارے میں تمام فرقے اور جماعت عمدیہ کا یہ مسئلہ کہ کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ختم نبیین کرا دیا گیا ہے اور آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ایسی شریعت لا سکتا ہے جو آپ کی شریعت کو منصور کرے نہ کوئی شریعت والا نیا نبی آ سکتا ہے اس بات پہ تمام فرقوں کا اتفاق ہے اسی طرح اس کے باوجود باوجود اس کے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں تمام فرقوں کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے اسلام کی خدمت کے لیے آنے کی پیش خبری کی ہے اس بات پہ بھی ہمارا ان کے ساتھ مکمل اتفاق ہے فرق یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ دیگر فرقوں کے نزدیک یہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو مسیح نبی اللہ آنا ہے وہ وہی مسیح نبی اللہ آئیں گے جو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے تھے جبکہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ مسیح نبی اللہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے رنگ میں نگین ہو کے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کہ اس امت میں ایک مسیح 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 پیدا ہوگا اب اگر کسی کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جاتی ہے تو جماعت احمدیہ کا مسئلہ ٹھیک ہے اگر حیات ثابت ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا مسئلہ درست نہیں تو اس کے بارے میں ہماری کتابیں وفات احمدیہ دلیلوں پر بھری پڑی ہیں اور جب اس کا ٹائم آئے گا وہ دلیلیں بھی سامنے پیش کر دیں گے لیکن گوئی ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ پرانا نبی آسکتا ہے خاتم نبیین کے بعد نیا نبی نہیں آسکتا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ضرورت ہے اگر تو ضرورت نہیں ہے تو پھر نہ پرانا آسکتا نہ نیا آسکتا لیکن سارے فرقے جب انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرورت ہے تو ضرورت ہے تو پرانا نبی اگر فوت ہو گیا تو نیا نے آنا ہے وہ ضرور اس امت میں سے ہوگا اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کے آگا اب یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کا معنی آنزور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود خاتم نبیین ہونے کہ جب اس قسم کی پیش حبری کی ہے کہ مسیح نبی اللہ آئے گا اور وہ آنے والے کے بارے میں نبی اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک خاتم نبیین کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے دوسری یہ بات ہے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین ہے کیا ختم کیا پہلے انبیاء تھے سارے ختم ہو چکے تھے ایک ہی نبی زندہ تھا اس کو بھی نہیں ختم کر رہا انہوں نے بھی دوبارہ آنا یہ جسمانی طور پر روحانی طور پر آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کا فیض ختم ہو چکے تھے ایک ہی نبی زندہ تھا اس کا فیض بھی آپس نے ختم نہیں کیا اور وہ آئے اور انہوں نے ان کا فیض آخر تک جاری رہے گا پھر آخری نبی کا اگر مانع کر لیا جائے تو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ انہی آخر الانبیاء وہ مسجدی حاضر آخر المساجد اگر آخری مسجد آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی مسجدیں بن سکتی ہیں تو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے آپ کی امت میں جو ہے اور پہ فرمایا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر اس تمام پروپیگنڈے کی امارت کھڑی ہے یعنی جو الزام ہم پہ یہ لگایا جاتا ہے جماعت احمدیہ پر اور بانی جماعت احمدیہ پر حضرت تک دسمیزہ غلام عمد صاحب کا دیانی علیہ السلام پر کہ آپ نعوذب اللہ منکر ختم نبوت ہے آپ کی جب تک آپ علیہ السلام کی کتب کو نہ پڑھ لیا جائے کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے ختم نبوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور جب آپ علیہ السلام کی کتب پڑھیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ شخص جن کی وہ تحریر ہے یعنی حضرت مرزا غلام عمد صاحب کا دیانی علیہ السلام وہ منکر ختم نبوت ہیں یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے نواقف ہیں آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ جس طرح سے حضرت مرزا غلام عمد صاحب قدیانی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا اور سمجھایا اس طرح نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے اس میں اصولی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو غیرز جماعت دوست ہیں وہ باز کت ایک بات کو لے کے ایک سوال اٹھا لیتے ہیں اور مولویوں نے اس طرح پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بس نبی کا لفظ سوال برداشت نہیں کر سکتے کہ گویا نبی اور آنسلوں کے بعد یہ نہیں ہو سکتا حالانکہ جیسے کہ ابھی تاہی ندیم صاحب نے ذکر کیا پہلے بھی کئی دفعہ کہ بھئی یہ نبی کا لفظ کس نے استعمال کیا ہے آنے والے کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا اگر آپ ایک مطلب کرتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور ارشاد آپ کے جو اس مفہوم سے اس تشریح سے جو آپ نے اخذ کی ہوئی ہے وہ ٹکراتا ہے تو لازمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور فوقیت رکھتی ہے آپ کی انڈسٹیننگ غلط ہے اس لئے میں یہ ارز کروں گا کہ جو دوست اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں بنیادی طور پر پہلے ہم سے یہ اتفاق ضرور کریں اور اس بات کو تسلیم کریں اگر انہیں رواقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ کے ارشادات میں تعداد نہیں ہو سکتا آپ کے ارشادات میں نہ قرآن سے کوئی تعداد ہو سکتا ہے اور نہ آپ کے ارشادات میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو سکتا ہے تفہیم میں کوئی قصر ہو سکتا ہے ان سب کو اکٹھا رکھیں پھر جس انڈسٹیننگ کو مولوی نے انہیں دیا ہے اس کو لے کے چلیں آگے جا کے رستہ بند ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد اسے ٹکراؤ رہا ہوگا قرآن کی کوئی آیت آگے کھڑی ہوگی اس کا مطلب یہ رستہ بند ہو گیا پھر دوسرے پہ چلیں ایک ایک کو لے کے بے شک کر کے دیکھ لیں سارے رستے بند ہو جائیں گے پھر آپ آئیں ہماری طرف کہ جماعتِ احمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی قرآن مجید کی ان آیات کی کیا تفسیر بیان کرتی ہے تو وہ ساری کی سارے آپ کو ایک ان میں موافقت نظر آئے گی اور ایک نکتے پہ لے کے جائیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو ثابت کرنے والے ہیں ورنہ خدا کے لئے اس طرح ایک ایک بات کو لے کے یہ لینا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ارشاد سے پھر تکراری ہوتی ہے بات نصیر کرم صاحب ایک سوال میں آپ سے یہاں پہ ایک اور پوچھنا چاہوں گا